بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام جو تفصیلات آئی ہیں اس کے اندر ویسے تو تمام تفصیلات ان کے خاندان کو پتہ ہے لیکن جو چیز سامنے آئی ہے وہ چیز سامنے آئی ہے کہ بلڈ کلوٹنگ ہو رہی ہے ان کی آرٹریز کے اندر بلڈ کلوٹنگ ہو رہی ہے اب اس کے حوالے سے سرجری ہوگی دوہزار گیارہ میں جو ان کی سرجری ہوئی تھی اس کے بعد بھی کچھ کمپلیکیشن سامنے آئی اور اب یہ صورتحال سامنے ہے کچھ دو ہفتے کے قریب وزیر آزم صاحب ملک سے باہر ہی ہوں گے اب اس کے حوالے سے تجزیہ لیں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینلس کا تعرف کرواتی چلوں پرگیڈیا ریٹائر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ تنویر صاحب وزیر آزم صاحب کی طبیعت کافی ناساز ہے اور دل کا مسئلہ ہے اب یہ بتائیے گا کہ دو ہفتے تک وہ ایبسنٹ رہیں گے ان کی ایبسنس میں کون یہ چیزیں کیٹر کرے گا کون ملک کی فیصلے کرے گا کیا چیزیں ڈیلے کے اندر رہیں گی یا کچھ آگے بھی وڑیں گے سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ وزیر آزم نواز شریف صاحب کو صحیح تندرستی دے ان کا پاکستان کی جمہوری سٹرگل میں ترقی میں بہت اہم رول رہا ہے اور تین چار دن وہ آئی سی یو میں رہیں گے منگل آپریشن کے بعد دو ہفتے تک وہ ٹریولنگ کر سکیں گے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے دل کی دھڑکن تیز ہے خون گھڑا ہو گیا ہے اور کئی کمپلیکیشنز جیسا کہ آپ نے بتایا ہے ایسی صورت میں ان کی فیملی کے سارے ارکان جو ہیں اب لندن پہنچ گئے ہیں جو نہیں تھے وہ بھی آگئے ہیں صدقہ خیرات اور دعاوں کی اپیل مریم نواز نے کی ہے بلاول بھٹو نے ان کے لیے دعایا کلمات کہے ہیں عمران خان نے صحتیابی کی دعا کی ہے آرمی چیف کی طرف سے بھی ہم توہکو کرتے ہیں دعایا جو آج سٹیٹمنٹ آئے گی آئی ایس پی آر کی طرف سے تو پوری قوم کو جو بیس کروڑ عوام کے منتخب ایک ریپریزنٹیٹرز ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے بلکل درست کہا کہ ان کے بعد کون چلائے گا کہ یہ پاکستان کے قانون میں کوئی شک ایسی نہیں ہے جو اس بات کی وضاحت کرے کہ جب وزیر اعظم نہ ہو تو اس کے بعد یہ کیسے ہو وزیر اعظم کوئی نوٹیفکیشن بھی نہیں کر کے گئے تھے وہ تو چار پانچ سی دن کے لیے گئے تھے اور ایک افتے بعد ان کو واپس آنا تھا پاکستان میں اتنی امپورٹنٹ میٹنگ سپینڈنگ پڑی ہوئی ہیں کہ یہاں پہ ای سی سی کا اجلاس ہونا ہے جس میں پاکستان کے ڈیویلمنٹ بجٹ کی اپروول ہونی ہے پاکستان کا بجٹ اب توقع ہے کہ یہ اب تاخیر کا اشکار ہو جائے گا یہ جو کونسل آف کومن انٹریسٹ کی ہے اس میں بہت امپورٹنٹ فیصلے ہونے ہیں تیس تاریخوں اس کا اجلاس تھا اس کے بجٹ کے اوپر جو کچھ اختلافات تھے وہ ریموو ہونے ہیں وہ وزیر اعظم اس کو چیئر کرتے ہیں وہ بھی اس پر نہیں ہو سکا کہا یہ جا رہا ہے کہ عساقڈار صاحب ان کو جو ہے ان کی غیرمجودگی میں کچھ فرائے ساتھ جام دیں گے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ابھی کنفرم چیز نہیں ہے اکثر حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حاقڈار صاحب کو بقاعدہ ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ اب آپ نے اس امام چیزیں جو ہے کیٹر کرنی ہے لیکن وزیر اعظم کا ملک میں نہ ہونا اسپیشلی ایسے موقع پر جب وہ ملہ افتر منصور کی ہلاکت کی بھی بات سامنے آئی اور بھی بڑی کمپلیکیٹی چیزیں چل رہے ہیں ملک کے لیے بڑا نازک وقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یہ بلکل ٹھیک ہے جو تنگیز صاحب نے پہلے کہا آپ نے بھی کہا کہ ہماری تمام جو پیرز ہیں وہ پرامرشن نوازشی صاحب کی جلد سے تیابی اور ان کی سپیڈی ریکووری کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ان کو جلد اس مرحلے سے جو ہے کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ گزارے ایک تو یہ بات دوسرا یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پرامرشن اور پاکستان ان کی سیملی وہ بہت سخت منٹل سٹریس میں رہے ہیں خاص پر یہ پینامہ لیکس کے بعد دیکھیں اور آپ یہ سوچئے کہ نوازشی صاحب کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ جب وہ باہر کے دوروں پر جائیں گے خاص پر برطانیہ میں اور ان کے گھروں کے بار جہاں ان کی ریزڈنسز ہیں کس طرح لوگوں نے آکے کس قسم کے نارے لگائے اور سلوگن لگائے نوملی وہ یوز ٹو می ایسے چیزوں کے تو آئی کن امیجن کہ ان پر کتنا کتنا ذہنی دباؤ ہوگا لیکن میں یہ سمعتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو اتنے دورے کیے جس کو کہتے ہیں نا توفانی دورے کیے اور یہ بڑے کامیاب جلسے کیے فرم ایس پوائنٹ آمیو اس گرمی کے ویدر میں جب ان کو معلوم تھا کہ ان کی ہلتھ کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے تو ان کو یہ چیزیں اوائٹ کرنے چیز تھے میرے خیال ان تمام چیزوں کے وجہ سے معاملہ جو ہے ان کا ہلت کا زیادہ جو ہے زیادہ کاملیکیٹ ہوا لیکن اب میں اس ایشو پہ آتا ہوں کہ یہ اب دیکھیں سامنے ایک بڑی گلیرنگ چیز نظر آگی ہے کہ ہمارے آئین میں کوئی ایسی پرویزن نہیں ہے کہ اگر پرائم میسٹروں پاکستان کو لانگ میڈیکل لیپ پہ چلے جاتے ہیں یہ پرائم میسٹروں پاکستان ان کے پیسٹیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ رضائن نہیں کرتے سٹیپ ناؤن نہیں کرتے ایسی صورتحال آ جاتی ہے تو اس وقت کون ہوگا چیف اگزیکٹیف پاکستان کا وہ تہیہ انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ ساکھ ڈاز صاحب جو معاملات کو دیکھیں گے لیکن یہ کوئی صحیح آئینی حل نہیں ہے میں صحیح یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پارلیمنٹین کو سوچانا چاہیے ایک پرویجن لے کے آئے پرویجن ہونی چاہیے فر ایکٹنگ پرائم میسٹر پرویجن فر ایک ڈیپٹی پرائم میسٹر اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اگر پرائم میسٹر پاکستان کسی ایسی کریسز پرسنل کریسز کے وجہ سے وہ ملک میں موجود نہیں ہوتے کوئی اور حالات ہوتے ہیں تو یہاں پہ گورنرس میں کوئی ویکیوم جو ہے ایک چیف اگزیکٹی لیول وہ نہیں ہونے چاہیے ایک تو یہ بات دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہارڈ بائی پاس سرجری جو ہم سنتے ہیں کہ وہ تو امریکہ میں چوتھے دن وہ کہتے ہیں یہ آپ چلنا شروع کر دیں ہم نے ایسے بڑے لوگ دیکھیں جو برکل ون ویک دیر بیکٹو ورگ میکسیم دس دن یا پندر دیں لیکن ان کیس میں ذہری بات ہے یہ زیادہ مطاعت ہوں گے میرا خالق میرا خالق کی شریف فیملی کو شاید اب یہ سوچ بھی رہی ہوں کہ دیکھیں اگر بائی پاس کے بعد آپ کی صحیح نکل بھال ہو جاتی ہے پھر بھی ریاست پاکستان کو گورن کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے پاکستان کو انٹرنل مسائل ایکانومی کے مسائل انٹرناشنل یہ جو قیسز آپ دیکھ رہے ہیں آوانستان کے ایشو اور تمام ایشو تو اس میں بڑی بڑی سٹریس فول جوب ہے اتنا آسان چیز نہیں ہے یہ اتنا آسان چیز نہیں ہے میرا خال ہے شریف خاندان کو سوچنا پڑے گا کہ پرائیم شروع پاکستان کیا وہ فلی فٹ ہوں گے ٹو رن پاکستان یہ بھی سننے میں آیا کہ اس طرح کی باتیں انہوں نے سوچی اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب شہباز شریف صاحب ان کی بھی کچھ خبریں آ رہی تھی کہ ان کو وزیر اعظم نیکس بنا دیا جائے گا کچھ اس طرح کی خبریں دیکھیں شریف فیملی کے اندر اختلافات کی خبریں تو آتی رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ موقع اس طرح کی بات سوچنے کا ڈوائز کرنے کا شاید مناسب نہیں ہوگا میں ایک بات کہنا چاہوں یہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو گورن کرنا مشکل کام ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ صاف سترہ کام ہے آسان کام ہے ایک بندے کے پاس کیبنٹ ہے بیروکریسی ہے ایکنومک منیجرز ہیں وہ رہاں سے کر سکتا ہے آپ جائے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں کون لوگ ہیں جنہوں نے جمہوری حکومت کا چلنا مشکل بنایا ہوا ہے ہم اپنی زیادہ تر طوانائیاں نون پروڈکٹیو کاموں میں کیوں سرف کر رہے ہیں ہم یعنی آپ دیکھو امریکہ کے اندر جو بندہ صدارتی الیکشن لڑتا ہے وہ الیکشن ہارنے کے بعد کہتا ہے کہ میں اب اوباما کے ساتھ رہوں گا وزیر خارجہ بن کے میں ان کو سپورٹ کروں گا لندن کا میئر کہتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں اگر جو جیتا ہوا میئر ہے میں اس کو سپورٹ کروں گا پاکستان کے اندر ایک وزیراعظم منتخب ہوتا ہے خلاف کمپین چلائی جاتی ہے جو سوشل میڈیا پر سٹریس دیا جاتا ہے جس طریقے سے لابنگ کی جاتی ہے پارٹیاں توڑی جاتی ہیں پیسے دیے جاتے ہیں یہ جو جمہوری حکمرانوں کے لیے دیکھو وہ کہتے ہیں کہ دوست پر مشکل وقت آئے تو خوشی نہیں بنانی چاہیے سجنہ دب گاری بھی آتا ہے کوئی خوشی نہیں بنانا رہا کوئی خوشی نہیں بنانا رہا ہم تو بڑے سیریوسی ان کے لیے اس سپریس تک کس نے پہنچایا ہے کون جمہوری حکمرانوں کے لیے تنویر صاحب دیکھیں پاکستان کی جو سوپ اور جمہوریت ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگوں کا حق ہے رول یہاں پہ دہور میں آپ دیکھیں پروٹیسٹ کے لیے لوگ باہر نکلی ہوتے ہیں ہر سیکشن اگر ہم سارے لوگوں کو دل کا مریض بنا کے نکال دیں گے تو پاکستان کون چلائے گا لیکن پھر ایک دی سیم ٹائم یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے دیفنیٹلی وزیر آزم ہونا کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں یہ کانٹو کا ایک راستہ ضرور ہو سکتا ہے پاکستان جس طرح کے حالات سے گزر رہے سپیشلی اس ٹائم پر لیکن ایک اور حالات جس کے بارے میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں ایک سروکار پینما لیگز کے بارے میں اس کے حوالے سے ٹی او آرز کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئے اس میں ڈیڈ لاک آ گیا ہے کہا یہ جا رہا تھا کہ بڑے اتفاق رائے سے چلیں گے آرام سے چلیں گے اچھے طریقے سے چلیں گے لیکن حکومت نے جو اپوزیشن نے ٹی او آرز سجیسٹ کی ہیں ان کو رد کر دی اور اپوزیشن کہتی ہے ہمارے تمام ٹی او آرز کو جو کا تو مانا جائے جو کا تو نہ مانا گیا تو وزیراعظم صاحب کا نام نکالنے سے انکار کر دیا دیکھیں جی کل بھی ہم نے تھوڑے سے سے بات کی تھی میڈیا میں بھی بہت پریشر کل جنریٹ ہوا ہے کہ جو خبر آئی ہیں کہ جناب پرائیم شروع پاکستان جو ہیں ان کے نام نکال لیا گیا ہے اور داری بات ہے لوگوں کو بڑی پریشانی تھی کہ یہ اندر معاملہ کو لگتا ہے کہ مک مکہ اس قسم کے چکر ہو رہا ہے تو میرا خالہ اس پریشر کو دیکھتے ہوئے پھر ایک دم کل اتضاد ایسنس صاحب بھی باہر آئے ہیں شاہ محمود قریش صاحب بھی باہر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر پریمیسٹر پاکستان نوازشیو صاحب کا نام ایس پریمیسٹر ہم نہیں رکھیں گے تو یہ ہوگا کہ ان کے جو چلرن ہیں جب ان کی اندرسٹرگیشن ہوگی تو یہ ان کی ایس فادر اور وہ تمام منی ٹویل وہ چیزیں پھر بھی وہ رہنگی لیکن ایک سٹیپ بیک تو گئے نا یہ بات تو ہے تو یہ دیکھیں نا لیکن ایک چیز تو سامنے وہ بار بار انہوں نے کلکا ہے کہ ہمارے جو 15 پوائنٹ ٹیو آر جو ہیں وہ نہ انہوں نے مانے نہ انہوں نے گورنمنٹ کے 4 پوائنٹ ٹیو آر مانگے کہ جی وہ تو چیف جسٹس پاکستان نے بھی ریجیکٹ کر دی براڈ بیسٹ ہیں ٹوٹسلیسٹ کمیشن وہ اتنا وائٹ سکوپ ہے تو ایک ڈیڈ لوگ تو ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتانا چاہتا ہوں سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے جو اپنا پریزرنٹ ہیں جناب علی زفر صاحب انہوں نے اور پاکستان بار کارنسل نے کیا کہا تھا پیچھے لفتے انہوں نے کہا جی اگر یہ دو ہفتے کے اندر حل نہیں نکالتے ہیں اور وہ ایک لیگل حل جو انہوں نے بھی سیجیسٹ کیا ہوا اپنی ٹیو آرز میں علی زفر صاحب میں انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ معاملہ مکمکہ کی طرف جا رہا ہے اور یہ آپس میں سب ملے ہوئے تو لائز جو ہیں پاکستان کی وکلا وہ سڑکوں پر باہر نکل آئیں گے ٹیو آرز کی کمیٹی کا فائدہ میرا خیال ہے کہ اتزاز ایسن جن کو گجران والا میں چائے کی دعوت کیانی صاحب نے دی تھی ٹیلی فون پہ اور شاہ محمود قریشی صاحب ان دونوں کی ان کا کرتار مجھے بڑا مشکوک نظر آتا ہے میں کل ایک صاحب سے بات کر رہا تھا جو ٹیو آرز کمیٹی کے اندر شامل ہیں اور ان پروسیڈنز میں شریک ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نواز شریف صاحب کی علالت کی وجہ سے آپ کوئی تبدیلی ہو جائے گی انہوں نے کہا جی تبدیلی تو دیفنیٹلی آپ پوائنٹ آف ویو میں آ جائے گی ایک بندہ جو اوپن ہارٹ سرجری کے لیے گیا ہے آپ اس کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کریں گے جیسے دس دن پہلے کر رہے تھے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اپوزیشن کی صفوں میں اختلافات ہیں اپوزیشن کے بیانات میں اتزاد ہے ایک بات کہتا ہے دوسری دوسری بات کہتا ہے اتزاد صاحب کو ایک پلٹیکل ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنے ٹی او آرز گورنمنٹ نے دیا ہم اس میں ایک پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جتنے ہم نے دیا ہیں یہ سارے کے سارے مانے جانے چاہیے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ اتنے دن گزر گئے ہیں جو دونوں ٹی او آرز تھے ان کے اوپر ابھی تک شکوار غوری نہیں کیا گیا اب یہ اس کو ڈلے کا شکار کریں گے پھر رمضان بجٹ آئے گا پھر رمضان آئے گا پھر سہلاب آئے گا اور حالات بدل جائیں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بقیدہ انہوں نے کال کیا ہے کہ بلکل اقتصاب ہونا چاہیے پرمیس پر پاکستان کے پہلے ہونا چاہیے انہوں نے پریشر اپ کیا ہے اسی طرح عمران خان پی ٹی اے والوں نے جو کہے جلاس کے انہوں نے کہا ہم تیار ہیں پوری کنٹری وائٹ مومنٹ پھر یہ مذاقرات کیوں کر رہے ہیں اگر آپ تیار ہیں تو اگر ان کا ٹی او آرز میں ڈیڈ لاک رہتا ہے اور معاملہ آگنی چڑھتا ہم تیار ہیں اور انٹرسنگلی انہوں نے خواجہ آسید صاحب کی جگہ زائد حامل صاحب جو لاو مرسٹر ان کو لیا ہے لیکن یہاں پہ قویقلی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک پہلے سیگمنٹ کے والے سے کیا وقت آ گیا ہے کہ شریف فیملی یہ بھی سوچ ہے کہ اس پریسز کو نکلنے کے کوئی انٹرم ان ہاؤس چینج ہونا چاہیے تاکہ جب نواز شریف صاحب کی صحت بھال ہو جائے تو وہ آ کے اپنی ڈیوٹیز جو ہے چلی وہ ساکھی چیزیں سامنے آنگی لیکن ٹی او آرز کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار ہے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پہلے نواز شریف صاحب نے جب سجیسٹ کیا تب بھی طول کا شکار ہو گیا اس کے بعد پھر جل سے جلوس شروع ہو گئے جیڈیشنل کمیشن پھر طول کا شکار ہو گیا اور اب ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹلیسٹ مہینہ تو طول کا شکار یہ مسئلہ نظر آہی رہے ہوتا ہوا آپ کو بتائیں کہ جو ڈیفرنٹ وزیر ہیں ٹی او آرز کے اندر اس کے علاوہ ایک وزیر ہیں جو کہ خوش نہیں نظر آ رہے کمیونکیشن کے منسٹر فور سٹیٹ جو ہیں وہ خوش نہیں نظر آ رہے اس لیے خوش نہیں نظر آ رہے کیونکہ کہتے ہیں کہ میرے ہلکے کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی وزیر آزم صاحب سے اپریل کے مہینے میں لیکن وہ ان کو جو ہے بالکل نظر انداز کر دیا گیا کچھ کیا نہیں گیا جب تک ہلکے کا مسئلہ نہیں حل ہوگا تب تک استیفہ دے رہے گا دیکھیں ویری کھوکلی حکیم برلد صاحب پہلے تو سابق پیپل پارٹی میں اپنا ایمینٹ تھے وہ اپنا اس میں کامیاب ہوئے تھے یہ منسٹر آف سٹیٹ تھے ریلویز کے خواجہ سادھ جی کے ساتھ نہیں چل سکے خواجہ سادھ جی آپ کو بڑی ڈومننٹ پرسنالیٹی ہے ان کے ساتھ چلنا انتظام کام نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی میں تو ٹوٹلیس منسٹر آف سٹیٹ ہوں تو یہاں سے ان کو فارد کر دیا گیا پھر یہ منسٹر آف کمیونکیشن منائے گئے یہ چاہتے تھے مجھے منسٹر آف پورٹن شپنگ ملیں کیونکہ میں کراچی کا ہوں تو نوملی سندھ کے لوگ ہیں جن کو دیا جاتا ہے وہ پورٹ لیکن وہ دے دی گئے کامران مایکل صاحب کو ادھر بھی ان کو بڑی پرابلم اور یہ جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہتے ہیں میں منسٹر آف کمیونکیشن این ایچ ای نیشنل ہائیو ایو اتھارٹی جو ایک بہت بڑا ایک بھاری برکمہ دار ہے جس میں اس طفعہ کے بجٹ بھی ان کے ایک سو نوی عرب کا ہے انہیں کہا جی مجھے بلکل کوئی موقع نہیں دیا گیا مجھے بلکل غیر فعل قسم کا کر دیا گیا فاروق صاحب آپ کیا باتیں کریں اور سارا انہوں نے کام جو ہے پرابلمسٹر ہاؤس سے آفیس سے کیپنن سلطر صاحب وہ کو دیکھتے رہے ہیں تو انہوں نے وہاں سے یعنی وہ کہتے ہیں انہیں اختیارات تو دیں وزیر کا نام دینا کافی نہیں ہے لیکن اب امپورٹن چیز یہ اگر یہ پی ایم ایلین کے ایم ایلین اگر انہوں نے ریزگنشن دے دی جو سن رہے ہیں کہ شاید وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ جناب مجھے پی ایم ایلین میں آنے کا میرے تو پولیٹیکل کریڈبلیٹی اپنی ختم ہو گیا فعل کے میں میں نے کوئی ڈیولپنٹ کا کام نہیں کیا تو یہ ایک ڈومنو ایفیکٹ ہو سکتا ہے وہ جو ہم سن رہے ہیں کافی عرصے سے کہ تیز چالیس ایم ایلین جو ہے وہ تیار ہے پی ایم ایلین کو جانے کے لیے لیکن اید سیم ٹائنگ مزیر آزم زہا اس تو کہتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے استیفہ دیا بھی ہے ہمیں استیفہ مسئول نہیں ہوا جب استیفہ آئے گا اس کے بعد پرائم میریسٹر جب آئیں گے سیتیاب ہو کے پندرہ دن بیس دن بعد وہ اس کو کنسیڈر کریں گے پھر حتمی فیصلہ کریں گے ابھی اس پہ نہیں دوسری طرح اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی ملاقات مولا بکس چانڈیوں سے بھی ہو چکی ہے اور انہوں نے نصار کھوڑوں سے بھی ملاقات کی ہے اور واپس پیپی بھی جانے کی تیاری اور واپس پیپس پارٹی میں جانے کے لیے بھی ایک آپشن نے کھلا رکھا ہے تین چار باتیں آ رہی ہیں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ بیروکریسی سے ان کا اختلاف تھا اختلاف اتنا بڑا کہ پاکستان کے وزیر ممنکت کو کہا گیا کہ تم نے اپنی وزارت میں نہیں آنا وہ ٹھیک نہیں تھی ایک یہ ہے کہ انہوں نے پرائیم میسٹر سے ملاقات کر کے ہلکے کے مسائل کے بارے میں ایک لمبی لسٹ دی تھی اس لسٹ کے اوپر عمل نہیں ہو سکا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وزارت کے معاملات میں ایک سٹیٹ منسٹر کی جتنی مداخلت ہونی چاہیے ان کی مداخلت اس سے زیادہ بڑھ گی تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر ممنکت کے طور پر آدمی کا لیمٹیڈ رول ہوتا ہے اگر کوئی بندہ کنٹیبیوٹ کرنا چاہتا ہے جو پاکستان کا موڈل ہے کہ اختیارات ایک بندے کے ہاتھ میں رہیں اور نہ وزیروں کو نہ مشیروں کو پوچھا جائے یہ گورنرس کے حصولوں کے خلاف ہے میں آپ سے یا کسی بندے سے پوچھوں کہ پنجاب کے اندر زکارت عشر کا منسٹر کون شاید ہمیں نام بھی یاد نہ ہو ایسے ایسے منسٹر ہم نے بنائے ان بیچاروں کی بعض ایم پی ان سے طاقتوار ہیں دیکھیں وزیر اعلیٰ تو شباز شریف صاحب ہے اختیارات ہم نے اختیارات ہم نے اختیارات ہم کو دیسنٹرلائز تو کرتے نہیں رہا اگر آپ منسٹر سٹیٹ بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف پرکسن پریجرز اور گاڑی اور ان چیزوں کے لیے آپ آئے ہیں آپ نے کچھ کام کرنا آپ کے پاس اختیارات ہونے چاہیے ان کا یہ کہنا کہ پرائم منسٹر آفسس سے سارا معاملات جو ہیں کیپٹن سفٹر صاحب دیکھتے تھے وہ کہتے ہیں میں تب تک مصطفی رہوں گا جب تک وزیر اعظم میرے تحفظات دور نہیں کرتے یعنی وہ ابھی بھی امید کر رہے ہیں کہ وہ وزارت میں واپس آئیں گے وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے کوئی ڈیورنٹ دیئے گئے میرا جو اپنے کانسٹیونسی وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا لیکن ایک میں آپ کو انٹرسنگ بات بتاؤ ہمارے بڑے محترم سینر جنرلس ہمارے بھائی جو بڑے ویل انفارمڈ ہیں پی ایم ایل ایم کی معاملات میں کل جب ہماری اس سے ملاقات ہوئی فنکشن میں انہوں نے کہا کہ جناب پراند شب صاحب کو پارلیمنٹ کی طرف سے ان کی لوگوں نے گرین سینرل دے دیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو گھبرائیں نہ پارلیمنٹ میں کوئی فورڈ بلوک نہیں کوئی ایسی چیز بننے والی نہیں آپ آرام سے بیٹھیں ہو ٹھیک ہے آرام سے بیٹھیں لیکن آرام سے بیٹھنے والے تو امریکی نہیں تھے یہ میں بات کر رہی ہوں نائنٹین فورٹی فائیو کی چھے اگست نائنٹین فورٹی فائیو کو جپان پر نیوکلئر حملہ کیا گیا ہیروشیما اور ناغہ ساکی ایسے ہو گئے کہ جیسے زمین پر کبھی انسان بستے ہی نہیں تھے اور صرف اور صرف اس وقت نہیں بلکہ اس کے آنے والی نسلیں بھی اس چیز سے سفر کرتی رہی نیوکلئر ریڈیئیشن کی وجہ سے آنے والی نسلیں بھی ڈی فارمڈ یا ابنومل پیدا ہوتی رہی یہ جپان نے سفر کیا جب جنگ ہوئی عالمی جنگ کے اندر لیکن پہلے صدر باراک اوباما بنے جنہوں نے امریکی صدر جنہوں نے ہیروشیما اور ناغہ ساکی کے حوالے سے جپان کا دورہ کیا اب یہاں دورہ تو کر لیا لیکن اپنی غلطی پر نادم نہیں نظر آئے کہتے ہیں مشترکہ ذمہ داری ہے تمام چیزیں اور نیوکلئر مسئلہ اصل میں مشترکہ ذمہ داری ہے لیکن اتا سیم ٹائم تنویر صاحب معافی نہیں مانگی کیوں نہیں مانگی جب آپ نے حملہ کیا تو معافی تو مانگ لے گا مسکر دیکھیں کسی بھی امریکی کا امریکی صدقہ یہ پہلا دورہ ہے اور امریکہ واحد ملک ہے جس نے پہلا ایٹمی حملہ کیا تھا اور غالباً یہ واحد ایٹمی حملہ تھا جو ہیروشیما اور ناغہ ساکی کے اوپر کیے گئے اوباما صاحب جاپان پہنچے اور جاپان پہنچ کے انہوں نے باتیں کیا کی انہوں نے کہا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہیے ایٹمی حملہ انسانیت کی تباہی کا باعث ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی دنیا بنائی جانی چاہیے جو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک ہو انہوں نے کہا کہ خوف کی منطق سے چھڑکارہ ملنا چاہیے اور ہیروشیما کے واقعہ دوبارہ نہیں ہونے چاہیے سینس اور ٹکنالوجی کا استعمال انسانیت کی بہتری کیلئے ہونا چاہیے کاش جو جاپانی وزیر آزم ہے اس کو خاج آصف کے الفاظ یاد ہوتے اور وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے ایک امریکی صدر جس نے انسانیت کی تباہی کا سمان کیا اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی وہ وہاں جا کے پھول چڑا رہا ہے وہاں جا کے جو یادگار ہے اس کو کر رہا ہے دیکھئے ان ایٹمی حملوں نے ایران جاپان کو تباہ و پرباد کر دیا جاپان کو وہ ٹراما میں نصریں چلی گئی کئی نصروں تک اس کے اثرات ہیں آج براک اوباما وہاں جا کے امن کی بات کر رہے ہیں اور بیبسی کی بات یہ ہے دیکھئے بات دو تین چیزیں ایک حملہ ہوا ایک لاکھ چالیس ہزار افراد ایک سیکنڈ میں اللہ کو پیارے ہو گئے دوسرا حملہ ہوا چہتر ہزار افراد اسی وقت مر گئے پھر اس کے بعد جو محضوری کا سلسلہ ہے دیکھئے دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر امریکہ اپنے بیانات میں مخلص ہے تو امریکہ کو پہل کرنی چاہیے ایٹمی ہتھیاروں پر اس کا دورہ سٹینڈر جو ہے دورہ میار کی رہی ہونا چاہیے امریک صاحب دو تین چیزیں بھولوے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ کہ پریزرنٹ اوباما کو پہلے ہی سال میں یہ شاید دوسرے سال میں جب وہ پریزرنٹ بنے ان کو نوبل پیس پیس ملا اور لوگوں نے دنیا میں کہا امریکہ میں کہا بھائی انہوں نے کیا کام کیا جو ان کو نوبل پیس پیس ملا ایک تو یہ بات اب دوسری چیز آپ کو ذہن میں رکھنی کہ یہ ان کا خیلہ سال ہے چند مہینے بعد وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہوں گے وہ تو جا رہے ہیں لاکھ پانچ چار پانچ مہینے ان کے رہ گئے تو لہذا وہ اپنے امیج کو تھوڑا سا کر رہے ہیں وہ ویٹنام میں گئے انہوں نے کہا ویٹنام میں مافی نہیں مانگی اتنی لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے ان کے فرس وزر جا کے انہوں نے جنگ کے بعد جو امیلک اور بھی اپنام کی طرمیان ہوگی کہا جی آپ کو ویپن بھی ملیں گے یہ جپان کے دوروں کا تھا اپنی امیج بلڈنگ کے لیے لیکن تم ہیروشیما چلے گئے تھے ناغہ ساکی بھی چلے جاتے ہیں وہاں جانے سے کس نے منع کیا تھا کم اگر ناغہ ساکی نہیں گئے ہیروشیما جو میشہ وہاں پہ اجتماع ہوتا ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں انہوں نے مافی نہیں مانگی انہوں نے رگریٹس ضرور کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن امریکہ یاد اکھے مافی کبھی نہیں مانگے گا اور دوسری چیزی ہے میں اس کو کہتا ہوں یہ تو دبل سٹینڈرز ہیں یہاں یہ بات کرنے کہ جناب ایک بات سننے کی جاپان نے جو بدلہ لیا اس نے اپنی شکست تسلیم کی ایکنومک اس کے اپنی اکانومی کو بہتر بنایا آج امریکہ کو کرزے دیتا ہے جو انہوں نے امریکہ نے کھیل کھیلا جالی کھیل نائن الیون کا اوانستان کو انویٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے جالی کھیل کھیلا اراک میں ویپن دو ماسٹر اسٹرکشن صدام حسین اس کو انویزن کی ان دولوں کو تباہ کیا لہذا اس کے افیکٹ آ تک چل رہے بڑی ہی غلطیاں اور بڑے ہی غلط سامنے آیا ہے امریکہ کے لیکن بعد میں ہمیں ندامت نظر تو آتی ہے لیکن مافی کبھی نہیں سننے کو ملتی اتنے لوگوں کا قتل کر کے آپ یومن رائٹس کے علم بردار بنے پھرتے ہیں اور پھر مافی بھی نہیں مانگتے یہ تو بڑی عجیب بات ہے لیکن صرف اور صرف یہاں مسئلہ نہیں کر رہا ہے امریکہ آج اس خطے کے اندر بھی غیر متوازن اپنی سٹرائٹیجی اپنائے ہوئے لیکن آپ کو ایک اچھی خبر دینی ہے ایک بریک کے بعد دوں گے موسیقی 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 ہیروشیما کے صدر اماما کے دورے کی بھی بات کی اور ساتھ امریکہ جو انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہا ہے اس خطے کے اندر اس کی بھی بات ہم نے آپ کو پہلے ہی بتائی ہوئی تھی لیکن پاکستان پھر بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا آج پورے قومی جوش و جذبے سے ہم اپنا یوم تقبیر منائیں گے ہم وہ دن منائیں گے جس دن ہم نے بھارت کو یہ دکھا دیا کہ اگر آپ پانچ دھماکے کر سکتے ہیں تو ہم چھے کر کے آپ سے پھر بھی آگے نکل جائیں گے اس کے بعد پھر ہماری نیوکلئر سیکیورٹی کے بارے میں پوری دنیا مانتی ہے کہ جتنا سیکیور پاکستان کا نیوکلئر جو معاملہ ہے اس سے زیادہ سیکیور انڈیا کا ہو ہی نہیں سکتا یہ خطے کی سٹیبلیٹی کے لیے تو اہم تھا ہی تھا لیکن پاکستان کی سالمیت کی ایک طرح سے یہ زمانت بھی ہے تنویر صاحب ایک ایسا دن جس نے پوری پاکستان کی عوام خوشی سے جھوم اٹھی ہے ایک پاکستانی کے طور پر مجھے یہ فخر ہے کہ میں ایک اٹمی پاکستان جس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تذکیر بنایا ہے میں اس کا فرد ہوں یہ خوشی کی بات ہے اس کو ضرور اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے جنگ کے خطرات اس سے کم ہو گئے اٹمی دھماکے کیے ہیں اٹامک انرجی اس وقت ہمارے نیشنل گریڈ میں شامل ہو رہی ہے ہم بجلی بنا رہے ہیں خطے میں طاقت کا توازن بہتر ہو گیا ہے روایتی جنگ کا جو ٹینکوں کی جنگیں ہوتی تھیں اور دوسری ان کا بلکل آپشن ہی ختم ہو کے رہ گیا ہے یہ ساری باتیں درست ہیں اور یہ پاکستان جیسے ترقی بزیر ملک میں کانٹے سے کوہٹے تک جو ترقی کی ہے یہ بڑی اپریسو ہے جب پاکستان بنا تھا تو سٹیپلر نہیں ہوتا تھا تو کانٹے سے پیپر جوڑتے تھے سرکاری دفتروں میں اب پھر ہم کوہٹا تک پہنچے اور ہم نے جس طرح کامیابی یہ قابل فقر ہے لیکن انکہ میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں جو کامیابی ایٹمی میدان میں ملی یہ ہمیں صحت میں کیوں نہیں ملی یہ ہمیں تعلیم میں کیوں نہیں ملی یہ ہمیں دوسرے شبوں میں کیوں ملی یہ جو ایٹمی پاکستان ہے آپ جلسے کریں ریلیاں نکالیں نعرے لگائیں یہ آپ کا حق ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے ذرا یہ سوچیں کہ ایٹمی پاکستان میں بڑی پاکولیشن جو ہے یہ غربت کا شکار کیوں ہے ایٹمی پاکستان میں اگر دفاع مضبوط ہو گیا ہے تو ہمارا ڈیفنس بجر اس کے اندر کوئی کمی کی صورت کیوں نے ہمیں دکھائی دی رہی دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں ضرورت ہے ڈیفنس کی لیکن مجھے ایکنومک سکورٹی بھی چاہیے مجھے وارٹر سکورٹی بھی چاہیے مجھے فوڈ سکورٹی بھی چاہیے ہم نے نیوکلیر دماغ کو بات سوچا تھا انرجی کا مسئلہ تو ایسے ہی ختم ہو جائے گا نیوکلیر پاور ہوگی نیوکلیر ریاکٹرز بنیں گے اور اس کے بعد انرجی آئے گی سامنے لیکن یوم تکبیر یہ دن آج تک ہم وہ چیز نہیں اچیف کر پائے اس کو اچیف کرنے کی بھی ضرورت ہے لیکن ایک پرائیوڈ مومنٹ تو ہے نا فاروخ صاحب میں ایک قویٹ لنک کا جواب دے دوں آپ بلکل صحیح فرمارے ہیں تنویر صاحب یہ لوٹ مار بند کر دیں آپ کو حکمران تو یہ سب کچھ ہو جائے گا جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کا بریٹس ڈے تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھائیس نومبر نائیٹی نائیٹی ایٹ آل کریڈٹ ٹو میان نواز شریف صاحب جہاں میں کریڈٹ ڈیو ہے وہ دینا چاہیے اور کھل کے دینا چاہیے اس وقت کے وزیراعظم اگر وہ انٹرناشنل پریشر کے آگے سر جھکا دیتے جس طرح آفر کیا جارہا تھا امریکنز کی طرف سے ویش کی طرف سے کہ جی پانچ ارب ڈالر ہم آپ کو دیتے ہیں آپ یہ دھماکے نہ کریں آپ کے ایکنومک حالات ٹھیک کرنے کیونکہ پاکستان کے حالات بہت خراب تھے ایک ایک اونمیسی دیومبر لیکن انہوں نے نہیں کیا یہ ایک کلیکٹیف کامیابی تھی پاکستان کی قوم کی جنہوں نے بیسکلی پاکستان کے عوام نے قربانی دی کیونکہ اتنا پیسہ خرچ ہوا یہاں تک کونچنے کے لیے انہوں نے پیٹ کار کے پاکستان کو نیوکلر پاور بنائے تو ترویر صاحب ایز رائٹ کہ عوام کو نے جو قربانی دی ہمیں انہوں نے رسپونٹ اس کا ریزالٹ ملنا چاہیے ان کی زنگی کے حالات جو ہے وہ بہتر نہیں ہوئے جس طرح کہ ہونے چاہیے تھے لیکن میں یہ کہتا ہوں سیول ملٹری لیڈرشپ ایک ٹیک پہ تھی اور انہوں نے یہ کیا تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی لیکن آپ کو بھولنا نہیں چاہیے پاکستان کے نیوکلر پروگرام کے میں انہوں کو کہتا ہوں زنفرکار لی بھکٹو شہیر جنہوں نے انڈین نیوکلر ایسپلوجن کے بعد میرے خالب چوتر تھا نائنٹین سیونٹی فر جب انہوں نے تمام سائنٹس کو ملتان میں کٹھا کیا ٹاپ سائنٹس اور ان کو کہا کہ بھئی اب ہمارا یہ چیلنج ہے ہمارا مشن ہم نے یہ کام کرنا ہے پھر ڈاکٹر ایکیو خان صاحب میدان میں آئے دیکھیں ڈاکٹر ایکیو خان صاحب بلکل ہیرو ہیں اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ پورے نیوکلر سائیکل کے اندر ایک جو اہم تھا سٹیپ یہ یورینیو انڈرچمنٹ کا یہ ایکیو خان صاحب وہ ٹکنالوجی نہ لے کے آتر یہ معاملات نہ ہوتے تو ہم یہ اٹھائیس میں کا دن چلنا دیکھتے ہیں لیکن ہمیں ان کے ساتھ ساتھ جنرل زیالحق غلام حساق خان صاحب وہ جو دور تھا جب پاکستان کام کر رہا تھا دن رات ہمارے سائنٹس انجینئرز دن رات کام کر رہے تھے اور آپ کو یاد ہے ایٹیز میں ہم نے کول ٹیسٹ کر لیا تھا میں یہ کہہنا چاہ رہا ہوں ہمیں اپنے سائنٹس انجینئرز کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے بڑا دبردست کام کیا پھر اس وقت جو اٹومک انرجی کمیشن کے چیرمنٹ ہے مونیر احمد خان جن کو فائنلی دو ہزار بارہ میں ان کی کانٹریبویشنز ریکنائز کر کے نشان امتیاز پاکستان نے گورنمنٹ نے دیا برکل ویلڈیز اپٹا انہوں نے جمہوری حکومتوں کی سیاہ کاریوں کا تذکرہ کیا ہے میں صرف ایک بریف کومنٹ کرنا چاہتا ہوں جس بندے نے اٹومی دھماکے کیے پوری دنیا کے دباؤ کو اس نے مصرد کیا اس کا نام نواز شریف تھا کیا اس کو جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھ کے ہتھکڑیاں لگا کے نل جگائے گیا کیا جو بندہ خالق تھا اس کا ڈکٹر قدیر اس سے مافی کس نے منگوائی تھی یہ تاریخ کا حصہ ہے آپ اس میں جائیں گے تو ہم اس کے اوپر آرگومنٹ دے سکتے ہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم اٹومی پاکستان ہیں ہمیں زیادہ ذمہ دار ہونا ہے ہمیں زیادہ یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس ایٹم بام آ گیا میں جو جی چاہے کرتا رہوں دیکھیں اگر پاکستان میں نے ایسے بیانات پڑے ہیں کہ جناب اگر کشمیر کا مسئلہ ازاد کرانا ہے تو بے شک ایٹم بام چلانا پڑے آپ انڈیا اوپر چلا دیں پاک بھارت ایٹمی جنگ ہوئی تو ایک عرب سے زائد لوگ مارے جائیں گے ہمیں اس ایٹمی ٹیکنالوجی کو احتیاط سے ہمیں جب ایک بیروزگار کو نوکلی نہیں ملتی وہ سوچتا ہے کہ ایٹمی پروگرام کی ایٹم بام کی میں حفاظت کر رہا ہوں یا ایٹم بام میری حفاظت کر رہا ہے یہ ایک اہم سوال ہے جس کے اوپر غور ملکی ہے یہ سوال ہے لیکن ایت سیم ٹائم ظاہر ہے ہم لوگوں نے نیوکلئر پاور گین کی بڑی قربانیوں کے بعد گین کی تمام لوگ جو اس چیز میں انوالف تھے جو اس پروسیس میں انوالف تھے یہ بم جو ہے دکھانے کے لیے نہیں بنا کے رکھا ہوا یہ ظاہر ہے اپنی سالمیت کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن سالمیت کے لیے اکانومی بھی بڑی ضروری ہے ناظرین جب تک ایکنومکلی آپ آگے نہیں جائیں گے اپنی عوام کے وصلے حل نہیں کریں گے اپنی جو وزارتوں کے کرپشنز ہیں وہ دور نہیں کریں گے تب تک ملک کیسے آگے بڑھے گا آپ کو وزارتوں کے حوالے سے بتاتے ہیں اگلا بجٹ آنے والے دوستو اتسی عرب روپے جو ہے مقتص کیے گئے ہیں اس کے اندر کشمیر کے حوالے سے بھی فنڈ ہے اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی فنڈ ہے یہ تمام چیزیں سامنے تو ہیں لیکن بجٹ تھوڑا ڈلے کا شکار نظر آ رہا ہے وزیراعظم صاحب کی اجازم نہیں دیکھیں میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اب وہ وزیراعظم صاحب جہاں وہ لیڈر آف تا ہاؤس بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں لیڈر آف تا ہاؤس کا ہونا اپنا پارلیمنٹ میں ضروری ہے کہ جب بجٹ پیش کیا جائے اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ اگلے ویگ بجٹ پریزنٹ ہونا ہے ظاہری بات ہے پرائیمی شرط اگلے دو تیر ہفتے نہیں ہوں گے تو یہ معاملات کیسے ہوگا تو لہذا ہم چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے گورننس کا جو سسٹم ہے موڈل اس میں ایک ویکٹیو میں کمی ہے کہ ایسی صورتحال میں کیسے اپنا ایک آرٹرنیٹ جو ہے اس چیف اگزیکٹیف کو سامنے لائے جائے ایک تو وہ اچھا امپورٹن چیف یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا یہ جو وزارتیں ہیں دو سو اسی عرب ان کو دیکھیں ہر وزارت جو اپنی ڈیمانڈ دیتا ہے بجٹ سے پہلے کہ جی مجھے پچاس عرب چاہیے جسٹیفکیشن ہوتی ہے وہ پھر ڈسکشن ہوتی وہ کہتے ہیں یہ پچاس عرب ہیں ہمارے پر اتنا پیاسہ نہیں ہے ہم آپ کو میکسیم بیس عرب دے سکتے ہیں بغیرہ بغیرہ یہ تمام چیزیں فیصلی ہوتے ہیں تمام وزارتوں کے درماغ ان کے کیا کہ ڈیورپنٹ پروچیکٹس چلے ہیں کیا ان کی رکارمنٹ ہیں بغیرہ بغیرہ اٹومک انرجی کو مصال کے طور پر ستائیس عرب دے رہے ہیں وہ ستاکتا ہے اٹومک انرجی نے ان سے پچپن ارور پر مانگا ہو انہوں نے کہا جی یہ 5.7% جو جی ڈی پی گروت اگلے سال کی یہ بہت امبیشیس ہے کیونکہ اس سال بھی جھگڑا ہوا ہے پاکستان بیورو سٹیٹیسٹک نے جو سرکاری ادار ہے انہوں نے کہا جی 4.2% زیادہ اس سال دار صاحب نراض ہوگی وہ کہتے ہیں جی 4.7% دوسرا اس سال ہمارا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ تقریباً 4% ہے صحیح اب یہ اگلے سال 6% کے اوپر انفلیشن کے اوپر پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی تیار ہو جائیں اور معاملات جو ہیں خراب ہوں گے ایکانومی کے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جناب ہم یہ جانا چاہتے ہیں سیکرٹ فنڈ جو منسٹریز کے ہیں وہ ایبولیش ہو گئے تھے سیکرٹ فنڈ کسی منسٹری میں نہیں ہونے چاہیے دسکرشنی گرانٹس پریزنٹ پرامنسٹر کے وہ خراب فارو صاحب اس کے علاوہ فوڈ سیکیورٹی کی بھی بات کی گئی لیکن صرف ایک کروڑ سے کچھ زیادہ عام آپ دیکھیں جی انہوں نے انہوں نے ساڑھے ستائیس عرب داخلہ کی وزارت کے لیے نو عرب ستر کروڑ اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے ایک عرب بائیس کروڑ اسی طرح وفا کی تعلیم کے لیے دو عرب یہ الوکیشنز بتاتی ہیں کہ ہم آج بھی فلاحی ریاست بننے کا کوئی رادہ نہیں رکھتے ہم سلامتی کی ریاست بننا چاہتے ہیں سیکیورٹی کے ایجوز جو ہیں وہ آج بھی حالات بہتر بھی ہو گئے ہیں لیکن ہماری زیادہ سپینڈنگز جو ہیں ایک خاص سیکٹر بھی زیادہ جا رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بالکل فضول ایکسرسائز ہے بجٹ جب تک مردم شماری نہیں ہوتی جب تک صحیح ادادوں شمار نہیں آتے کریڈبل ڈیٹا نہیں ہوگا تو آپ جتنی مرضی الوکیشن کرتے رہیں پاکستان میں پاکستان دیکھئے بلدیاتی انتخابات کرا لیے کیا ڈیویلمنٹ بجٹ بلدیاتی داروں کے لیے کتنا رکھنے جا رہے ہیں اس سوال کا جواب حکومت ہمیں نہیں دیتی پاکستان میں جو بجٹ میں تیہ ہونا ہے کیا اس پر عمل ہونا ہے کیا فنڈز ڈرائیور تو نہیں ہو جائیں گے کیا اسمبلی کے بغیر آپ بڑی بڑی سپینڈنگز نہیں کر رہے جو سپلیمنٹی کرا یہ بہت سارے سوال آتے لیکن یہ سوال بھی ہے کہ بجٹ پیش کرنے کا فائدہ جب اس کے بعد آپ نے منی بجٹ پہ منی بجٹ پہ منی بجٹ پیش کرتے رہنا ہے اور جو بجٹ ہے اس سے بہت زیادہ یا تو آگے بڑھ جانا ہے یا جو سپینڈنگز ہوں گی وہ لیپس کرتی چلی جائیں گی ہم لوگوں کو یہ معاملے بھی نظر آئے کہ جو سوشل سیکٹر کے اوپر چیزیں پیسے سپینڈ ہونے ہوتے ہیں وہ سپینڈ نہیں ہوتے اور پھر وہ لیپس ہو کر قومی خزانے کے اندر واپس چلے جاتے ہیں لیکن ناظرین ہمارے لیڈرز کو یہ سوچنا ہوگا لیڈرز تو صدر بھی ہوتے ہیں اور صدور نے ہماری پارلیمنٹ سے کس نے کتنی دفعہ خطاب کیا کہتے ہیں نا ایک زرداری سپے بھاری تو زرداری صاحب ادھر بھی نمبر لے گئے چھے دفعہ انہوں نے خطاب کیا اس کے بعد پھر زیاء الحق صاحب اور غلام اسحاق صاحب ان دونوں کا پانچ پانچ کا جو ہے نمبر ہم لوگوں کو سامنے نظر آتا ہے تنویر صاحب زرداری صاحب پھر آگے چلے گئے بہت دوڑ گئے اندر باقیوں سے دیکھیں زیاء الحق صاحب نے پانچ مرتبہ خطاب کیا ہے غلام اسحاق صاحب نے پانچ مرتبہ کیا زرداری صاحب نے چھے مرتبہ کیا ہے فاروق لگاری صاحب نے تین مرتبہ تارڑ صاحب نے دو مرتبہ پروید مشرف صاحب نے ایک مرتبہ ہی کیا لیکن ایک مرتبہ بھی جو خطاب کیا اس میں وہ مکہ لہرہ آکے گئے جس کو بعد میں تنقید کا نشانہ بھی اس کو بنایا گیا دیکھیں یہ سارے صدر اگر پارلیمنٹ سے خطاب نہ کرتے تو پاکستان کو کیا فرق پڑتا دیکھیں یہ جو صدارتی خطاب ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں وی ان دیا جاتا ہے حکومت کو اس میں مستقبل کا راستہ دکھایا جاتا ہے پرابلمز ریڈنٹی فائی کیا جاتے ہیں لیکن یہ جو روایتی تقریریں ایک سپیچ رائٹر لکھ دیتا ہے اور اس میں ملکی ترقی اور سلامتی کے لیے ہم جان لڑا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ نہیں ہمارے ہاں وزیر کی تقریر ہو ہمارے ہاں سیکٹری کی تقریر ہو ہمارے ہاں بلدیاتی چیئرمن کی صدر کی یا وزیراعظر کی یہ تقریریں باس کا ایک جیسے یہ جو پیغام دیتے ہیں عید کے موقع پر محرم کے موقع پر پچھلے ساٹھ سالوں کے پیغام اٹھا لیں وہ پچھلے ساٹھ کا پیغام لے کے تھوڑی بہترمی روایتی جملوں کی بجائے آج بھی پاکستان کے صدر جب پارلیمنٹ میں آئے گھتاب کے لیے تو اس کی تیاری آپ سے شروع کریں اور ایک وی این دیں اور ان لفظوں کی ویجن تو تب دینا جبکہ رٹی رٹائی سپیچ نہ کریں ویجن تو تب دینا جبکہ خود سے دل سے بات کریں اور کچھ عظم بھی ہو دیکھیں آپ بیسک چیز سمجھ نہیں رہے کہ یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے پریزنٹ آف پاکستان سیمبل آف دی فیڈریشن تو سانہ پوری کرنے کے لیے خطاب کرنا ہے میری بات ہونے ہیں یہ جو سیمبل آف نیشنل یونٹی انہوں نے آکے وہ جو پارلیمنٹ کا جب سال شروع ہوتا ہے انہوں نے آکے خطاب کرنا ہوتا ہے اور ٹھیک ہے انہوں نے اپنا ویجن دینا ہے گورنٹ کی پالسی کو کئی دفعہ تقنید ان کو تنقید بھی کرنی ہوتی ہے ان کو گائیڈ لائن بھی دینی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ سارا معاملہ سمبولک ہے آپ نے آسر صلی اللہ علیہ صاحب کی ذکر کیا کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور آسر صلی اللہ علیہ صاحب نے کوئی نیکی کی ہوگی جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اپنا عالی مرطمہ دیا کہ جناب پریزنٹ آف دی اسلامی رپبلی کو پاکستان آسر صلی اللہ علیہ صاحب یہ تو میں کے دفعے سوچتا ہوں تو میں کام پناہ شروع کر دیتا ہوں مجھتا ہوں کہ ان کی چھ مرتبہ انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا ضرداری صاحب نے دین کل جناب میں ایک پیپل پارٹی کے ایک لیڈنگ ان کی کمیٹنٹ ایم پی اے ان سے میں ایک سنشی میں بات کرنا میں حیران رہا گیا انہوں نے کہا جی ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ضرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا حل ہے مسائل کا حل جو ہے ضرداری صاحب ہے ہم تو خوش ہوں گے اگر وہ پریزیڈنسی میں واپس آجائے دیکھیں لوگ میں حیران ہوں کہ لوگوں کی آپ کمیٹمنٹ دیکھیں کہ ضرداری صاحب کے صاحب ابھی بھی کمیٹمنٹ کی چل رہی ہے لیکن امپورٹنٹ بار مشہرہ صاحب کے یس وہ پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں سیٹ چل سکے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح جب میں خطاب کرنے آیا تھا جو راوڈیزم اور جو انسیولائز بہیوئر تھا اپنا پارلیمنٹ کے اپوزیشن کا انہوں نے کہا جی جب تک ہی اپنے آپ کو سیولائز نہیں کریں گے میں اس پارلیمنٹ میں دوبارہ نہیں ہوں چی کے لیکن تمام سیولائز کرنا قوم کو یا کسی کو بھی یہ تو دیفنیٹلی لیڈران کا کام ہوتا ہے اس کے لیے پہلے تو عظم ہونا چاہیے حمد ہونی چاہیے اور صبر بھی ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک لیڈر بننے کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے پاکستان کا لیڈر بننا بڑا چیلنجنگ کام ہے لیکن ات دی اینڈ شو کے آخر میں ہم ایک بار پھر وزیر آزم صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ صحت یاب ہو باپس آئیں قومی امور کو اچھے طریقے سے جو ہے آ کر نبھائیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں پیڈبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ